ہائے دوستو اسلام علیکم اور آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ایک دم فس کلاس مزے میں خیریت سے ہیں دوستو آج کی وڈیو میں ہم نے کتر کی جابز ان کے لیو رکھی ہیں لیٹسٹ ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اور یہ کتر میں دوہا میں پوسٹنگ ہوگی ارجنٹلی یہاں پر لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مگر یہ بالکل واضح رہے کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ٹائم ویسٹ کریں کام کی باتیں لانسٹ میں کریں نہیں نہیں ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ کریں اور آپ کو جلدی سے انفرمیشن روائیٹ کر دیں انڈیا دوستوں کے لیے یہ تمام جابز ہیں اگر انڈیا سے نیشنالٹی سے تعلق ہے آپ کا انڈیا کے نیشنالٹی سے تعلق ہے آپ کا تو ویڈیو کو دیکھیں ورنہ اسکپ کر دیں اس ویڈیو کو یہ انڈیا سے دوسرے ہمارے بھائی جو ہمارے بیورز ہیں ان کے کام کا یہ ویڈیو نہیں ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے لیے بھی پاکستانیوں کے لیے بھی جابز انکلیوڈ رکھیں مگر یہاں پر انڈیا ہم بات کر رہے ہیں دوستوں کی تو یہاں پر وانٹڈ ہیں تمام ارجنٹلی تمام لوگ اور کون کون سی یہ انفرمیشنیں آپ تک پہنچاتے ہیں اگر آپ نے میرے بھائی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی جوڑے بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹ روزانہ آپ تک پہشتی رہے دوستوں یہاں سے سلسلہ سٹار کر رہے ہیں یہ سیٹس آئی وی ہیں پی ٹی ڈی وی کوارڈینیٹرز ان کو نیڈیڈ ہیں وہ بھی پچاس تعداد میں اور سیلری جو ہے آپ کی تے کی جائے گی انٹرویو کے دوران آٹھ گھنٹے ڈوٹی ہوگی اوور ٹائم کے ساتھ سیلری وغیرہ اکموڈیشن فیصلیز تمام آپ کو مل رہی ہیں اور چار سال آپ کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے اس فیلڈ میں سپروائزر کا اور کوارڈینیٹر کا آئلین گیس پروجیکٹ میں آپ کا تجربہ ہے تو آپ فوری طور پر ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور تجربہ رکھتے ہوئے اور بی اے ڈیپلومہ کی انجنیرنگ میں ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے امیڈینٹلی دیڈا آپ نے سینڈ کر دیں اپنے کوالیفیکیشن کے ڈاکیمنٹ پاسپورٹ کانٹیکٹ نمبر سی وی وغیرہ فوری طور پر سینڈ کر دیں یہ آپ کو ویل آپ کی سکرین پر ان کے کانٹیکٹس ہائلائٹ رکھے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں فوری طور پر اپنے کاغذات وغیرہ ان کو سینڈ کر دیں جن بھائیوں کا ڈپلومہ پہلے سے کلیر ہے انجنیرنگ میں تو وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مزید ویکنسیز آپ تک پہنچاتے ہیں مزید یہ انفرمیشن ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اور اس میں بھی انڈین لوگ ہی چاہیے چنائی میں کچی میں ان کی آفیس موجود ہے ممبائی میں بھی ان کی آفی اور فارمین میکینیکل ان کو نیڈیڈ ہیں ویلڈرز بھی نیڈیڈ ہیں رگرز کا بھی کام ہوگا ایچ ایسی آفیسر چاہیے ہال فائر ہال وانچر بھی ان کو نیڈیڈ ہیں کیو سی انسپیکٹر چاہیے اور سپروائزر میکینیکل میں ان کو بندے نیڈیڈ ہیں جن بھائیوں کا تجربہ ہے ان تمام پوزیشن میں تو وہ فوری طور پر اپنی سی وی سینڈ کر دیں اگر آپ نے یہ انفرمیشن چیک کر لی ہے تو میں ابھی ان کی ایمیل سینڈ کرنے کے لیے ایم پانٹیکس بھی شیئر کرنے والا ہوں اچھا تو پہلے ہم بات کر لیں فیسلٹیز کی کیونکہ لازمی ہوتا ہے تمام کمپنیز یہ بلکل کلیر کرتی ہیں کہ مقامی لیبل لا کے مطابق آپ کو فیسلٹیز تمام دی جارہی ہیں تو فیسلٹیز فری آف کاسٹ ہوں گی اور اس میں رہائش کانہ پینہ ٹرانسپورٹیشن میڈیکل انچورنس یہ تمام جو لیبل لا میں فیسلٹیز آ جاتی ہیں آپ کو مل رہی ہیں تو یہ ان کی ایمیل ہے اور کنسٹنسی کی ڈیڈیل ہے تو آپ ان کی ویریفیکشن کر لیں اور فوری طور پر ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ہم نے آپ کی سکرین پر ان کی ڈیڈیل شیئر کی ہیں اور ممبائی میں ان کی مختلف شہروں میں آفیسز موجود ہیں انڈیا کی تو وہاں پر آپ ان کے ساتھ فیسٹ فیسٹ جا کر بھی بات کر سکتے ہیں انٹرویوز جاری ہیں کاغ ساتھ سینڈ کر دیں اگر ریس ماس نہیں مل رہا تو انتظار کریں کال پر بات کر کے دیکھیں آفیس وزٹ کریں اگر پھر بھی نہیں مل رہا تو کسی اور جوب میں آپ اپلائے کریں انشاء بہتر ہوگا جوبز آتی جاتی رہتی ہیں ان کو جو ایکسپریئنس والی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ شارٹ لسٹ کر کے ترجیح دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو اور ایسی ٹیکنیشن کی پانچ تعداد میں سیٹس آئی ہوئی ہیں یہ انفرمیشن ہم نے آپ تک پوچھائیے تین سے پانچ سال کا تجربہ مینٹیننس میں ہونا چاہیے مینٹیننس کا کام جانتے ہو ایسی کا گلف تجربہ ہے تو زیادہ بہتر ہوگا اور یہاں پر دو ہزار سے پلس میں سیلری ہوگی دو دو ہزار پانسو تک سیلری دی جائے گی اور اس سے بھی زیادہ بھی ہوگی اگر آپ کا اچھا خاصا تجربہ ہوگا تو اکومنڈیشن ٹرانسپورٹیشن آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے گوڈ انگلیش کمیونکیشن آپ کو کرنی آتی ہو اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کنسٹنسی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی کانٹیکس واتسپ نمبر ایمیل اور ان کی پوری ڈیٹیل ہم نے آپ کی سکرین پر ہائیلائٹ کی ہے تو چیک کر لیں اپ بات میں آپ کو مدد مل سکے ڈاکیومنٹس مسٹ آپ نے سینڈ کرنے ہیں ان کو سی وی پاسپورٹ اور پاسپورٹ کے ساتھ ہے اپنا وائٹ بیگراؤنڈ والا پاسپورٹ سائز فوٹو ضرور ان کو سینڈ کیجئے گا اور کالیفیکیشن کے ڈاکیومنٹس تو مسٹ ہے ایکسپریئنس سرٹیفیکیٹ ہے تو وہ بہتر ہو گیا آگے پڑتے ہیں مزید ویکنسیز ہم نے آپ کی سکرین پر شیئر کرنی ہے جو یہ سلسلام اسٹارڈ کر چکے ہیں کر رہے ہیں تو تمام یہ پوزیشن آپ کی سکرین پر ہم نے شیئر کی ہیں میکنیکل سپریڈنٹر یہاں پر نیڈیڈ ہیں اور مختلف یہاں پر میکنیکل میں سیٹس نیڈیڈ ہیں ویلڈرز چاہیے کوارڈینیٹرز چاہیے میکنیکل فارمین ایکیو سی انسپیکٹر اور یہ تمام سیٹس ہم نے آپ کی سکرین پر شیئر کر دی ہیں اگر یہ تفصیلی پڑھنے بیٹھ جاؤں گا تو آپ کا شاید ٹائم میں زیادہ لے لوں تو ٹائم کا بھی احساس ہے مجھے آپ کا وقت بھی قیمتی ہے تو ان انڈرائیڈ نوبائل کا استعمال کرتے ہوئے سکرین شاٹ لے لیں بعد میں بلکل آپ پر کلیرلی بیٹھ کر چیک کر لیچے گا تو انٹرویوز چل رہے ہیں اٹریکٹری سیلری ہے فری میں فوڈ اور اکموڈیشن بھی کمپنی دے رہی ہے اور اس کمپنی کے ساتھ بھی آپ کا ڈائریکٹلی واسطہ ہوگا جن تارڈ پارٹیز جابز ہوتی ہیں ایسی ہیں کہ آپ بھائی آ جائیں فیسٹ فیسٹ بات کریں اگر بات بن جاتی ہے تو پھر بہتر ہے اچھا تو یہ ہم انف اپلائی کرنے کا تو بلکل وہ اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد احتیاط بھی لازمی کریں اور ٹھیک ہے تو جن دوستوں کو انفرمیشن نہیں چاہیے جن کے کام کی یہ نہیں ہے وہ رہنے دیں بلا جواز آپ کمیٹس میں نیچے کمیٹس کہتے رہتے ہیں کہ یہ فیک ہے ایسا ویسا تو ان بھائیوں کو میری گزارش ہے کہ میرے بھائی کوئی فورس نہیں ہے اگر آپ نے اپلائی نہیں کرنا تو ٹھیک ہے انفرمیشن آ جاتی ہے میرے بھائی مختلف ویب سائٹیں بھری ہوئی ہیں ہم نے وہا سے انفرمیشن کٹھے کی ہیں اور آپ کی اس چینل میں ہم نے اس چینل پر یہ ویڈیو بنا کے ڈالا ہوا ہے تو یہ انفرمیشن آپ تک پہنچیں جن بھائیوں کا کام ہونا ہے ان کا ہو کے رہے گا ٹھیک ہے تو آپ احتیاط کریں باقی بہتر ہو گیا اور ان کی کانٹیکس وغیرہ ہم نے یہ بلکل شیئر کر دی ہیں شارٹ لسٹنگ پروسس چل رہا ہے امیڈنٹلی جوائن کرنے کے لیے یہ پوری ڈیٹیل ہم نے آپ تک پہنچائی ہے کانٹیکس بھی ہیں اور اس میں ایمیل بھی بلکل آپ کے لیے لکھی گئی ہے تو اپنے کاغذات فوری طور پر یہاں پر سینٹ کر دیں اٹریکٹر سیلری اور فوڈ وغیرہ اور اکومنڈیشن ایسی تمام فیسلٹیز کمپنی آپ کو دے رہی ہے تو امیر ہے کہ ڈیٹیل آپ نے چیک کر لی ہوگی میں آکے بڑھنا چاہوں گا مزید ویکنسیز ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں یہ بلکل آپ کی سکرین پر سپروائزر نیڈیڈ ہیں ویلڈنگ میں آپ کا کام ہوگا اور فارمین ویلڈنگ کے لیے ب بھی ان کو بندے نیڈیڈ ہیں ایکسپیرینس والے لوگوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور یہ پوزیشنز اگر آپ نے دیکھ لی ہیں تو یہ ان کے کانٹیکس بھی ابھی ہم نے آپ کی سکرین پر شیئر کر دیئے ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہوتا ہے میرے بھائی یہ بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ ان کے کانٹیکس آپ پر چیک کر لیں فوری طور پر ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں قطر میں یہ ویکنسیز نیڈیڈ ہیں انڈیا سے لوگ چاہیے انڈیا سے دوسری نیشنالٹی والے لوگ یہاں پر اپلائے نہیں کر سکتے ایک آرے اور لانسٹ انفرمیشن مجھے آپ تک پہنچانی ہے اس کے بعد میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا تو یہ مزید ویکنسیز ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں تمام پوزیشنز میں سے جو یہ سیلری وغیر آئے پوزیشن میں وہ آپ کی طے کی جائے گی انٹرویو کے دوران تو یہ بلکل آپ اسکرین سے چیک کر لیں کیو سی انسپیکٹر چاہیے ویلڈنگ سپروائزر کیو سی ڈاکیومنٹس کنٹرولر اور یہ پوری ڈیٹیل ہم نے آپ تک پہنچائی ہے بلکل یہ کلیر لی لکھے گئے ہیں پوزیشنز اور یہ تمام پوزیشنز شٹ ڈاؤن پروجیکٹ میں آئی ہوئی ہیں جو بھی تجربہ رکھتے ہیں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چار جولائے سے آپ کے انٹرویوز سٹارڈ ہونے والے ہیں اگر بات کرنی ہے رابطہ کرنا ہے تو یہ ان کنسٹنسی کی ڈیٹیل ہے آپ تک اور اسے مونہ کنسٹنسی کی ہم نے ڈیٹیل آور جو ڈیٹیل ہے پوری ہم نے آپ تک پہنچائی ہے مونہ آور سیڈز جوب کنسٹنسی اور دیکھ لیں ان کی ڈیٹیل ہے پوری اور کانٹیکٹ اگر آپ لکھے گئے ہیں اور ای میل بھی موجود ہے تو ان کے ساتھ فوری طور پر آپ رجوع کریں ان کی آفیس کی آہاں بات کر لیں اور کسی بھی کنسٹنسی سے بات کریں تو احتیاط سے اپلائی کیجئے گا احتیاط لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ تمام تھرڈ پارٹی جوب سے لازمی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو الرک کر دیں اچھا تو اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے دوستو میری جانب سے آج اللہ حافظ